جانور کی دنیا میں شکار اور شکاری کے بیٹ کا فاصلہ طاقت پھورتی اور چلاکی کا ہوتا ہے یعنی جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں جنگل میں افکر سروائیول آسان ہو جاتا ہے اور یہ سب کوبیاں جنگل کے کیسے جانور میں ہیں جس کے دہاری پورے جنگل کو تھرا سکتی ہے یہ اتنا طاقتور ہے کہ جنگل کے کسی بھی جانور سے پنگا لینے کی امت رکھتا ہے تو ہاں یہ کوئی اور جانور نہیں ہے یہ ہے باگ یعنی ٹائگر ہم سب جانتے ہیں کہ ٹائگر انڈیا کا نیشنل آنیمل ہے اور یہ انڈیا کی علاوہ دنیا کے کئی کنٹریز میں پایا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر احرانی ہوگی کہ پیسے گریب سو سالوں میں اس در تیزہ ٹائگر کی تقریبا 97% عبادی ختم ہو چکی ہے اور ان کی کئی سپیشیزوں تو بلکل ہی ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں اور اس دنیا میں کئی 55 انڈر ٹائگرز ہی باقی رہ گئے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ٹائگرز کی ہی نو سب سے پاورفل سپیشیز کو رینک کریں گے ان میں کچھ سپیشیز آج بھی پیزنٹ ہے تو کئی لاکھوں سال پہلے ہی ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں تو سیدھے ہی چلتے ہیں رینکنگ کی طرف نمبر نائن لومڈین ٹائگر باغوں کی اسپیشی کو سائنٹیفک نے پنتھے رازی دنس کی ہے یہ ٹائگرز کی پراچین سپیشی ہے جو کہ آج سے 25 لاکھ سال پہلے اس دردی پر راج کیا کرتے تھے سائنٹیسٹ کے ایسے کہنا ہے کہ ان کا بڑی سٹریکچر کافی حد تک آر کے موڈن ٹائگرز کی طرح آئی تھا باٹ ان کے سر کا سائز آر کے ٹائگرز اور لائن کے کمپیرزن میں تھوڑا چھوٹا ہوا کرتا تھا جو کہ سائز میں جیگوار کے سر کے برابر تھا باٹ وہیں ان کے دو بڑے نوکلے دانت دکھنے میں کافی بڑے ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ آر کے لیپرٹ جیگوار اور لائن کے ٹیٹ سے بھی ان کے دانت بڑے ہوا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ دکھنے میں کافی حد تک سیبرٹو ٹائگر جیسے ہی نظر آتے تھے اپنے چھوٹے سائز اور بڑے دانتوں کے ساتھ یہ ٹائگرز بہت ہی تاقدر شکاری تھے جو اپنے ٹائم کے بڑے جانونوں کو آسانی سے مار دیتے تھے ان کے فوسیلز پہلی بار نورٹ ویسرن چائنہ سے ملے تھے نمبر ایٹ ترینل ٹائگر ترینل ٹائگر کا سائنٹ ویگ نیم پانثیرہ ٹگریس ترینل انسس ہے یہ ٹائگر کے ایک سب پشی تھی جو کہ انڈونیشیا کے جاوہ اور ترینل آئیلینڈ میں پائی جاتی تھی اور کیونکہ ان کی زیادہ راباتی ترینل آئیلینڈ میں رہتی تھی اس لئے نے ترینل ٹائگر بھولایا جاتا ہے یہ آج سے قریب 1.66 ملین سال پہلے اس ارس پر پہ جاتے تھے ان ٹائگرز کے فوسیلز آج بھی نیتر لینڈ کے نیشنل میزم میں پریزنٹ ہیں سائنٹیز ایسا مانتے ہیں کہ یہ ٹائگرز پریزنٹ ٹائم میں انڈونیشیا میں پائی جانے والے سب بھی ٹائگرز کے پور بج رہے ہوں گے یہ ٹائگرز آج سے قریب 50,000 سال پہلے اس دردی سے ایکسٹنگٹ ہو گئے تھے یہ ٹائگرز سائز اور ویڈ میں آج پائی جانے والے انڈونیشیا ٹائگرز سے بڑے ہوا کرتے تھے یہ قریب 949 فٹ دک بڑے ہوتے تھے سماترن ٹائگر تو سماترن ٹائگر ٹائگر کی ایک ساتھ پیشی ہے جو کہ ابھی بھی پریزنٹ ہے اور انڈونیشیا میں پائی جاتی ہے ان ٹائگرز میں فیٹ کی کمی ہوتی ہے اور اس لئے دکھنے میں دبلے پتلے نظر آتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا ویٹ بھی کم ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹائگرز پاورفول نہیں ہوتے ان میں مسجد اور سٹرنٹ بلکل ایک نورمر ٹائگر جیسے ہی ہوتی ہے یہ بہت ایکسپرٹ شکاری ہوتے ہیں اور یہ سائز میں تقریباً سب ہی ٹائگر سے چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ٹائگر کی ایسے سپیشی ہے جو کہ ایکسنٹ ہونے کے کافی قریب ہے جگہ اور کھانے کی کمی کی وجہ سے ہی اب وہ تھوڑے سماترن ٹائگر سی ہمیں کھلے جنگلوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق صرف 400 سے 600 سماترن ٹائگر سی جنگل میں باقی رہ گئے ہیں نمبر 6 کیسپین ٹائگر کیسپین ٹائگر جنگل کا سائنٹیفک نیم پینثیرہ ٹگریس ورگاٹا ہے یہ اپنے ٹائم پہ بہت بڑے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے ایکسپرٹ ایسا مانتے ہیں کہ یہ ٹائگر پوروی ترکی اتری ایران اور یہاں تک کے مدد ایشیا سے لے کر ویسلین چائنا تک یہ باق راج کیا کرتے تھے یہ باق کبھی اب تک آر کے سائیبیرین ٹائگر کی طرح تھے یہ بہت ہی ٹھنڈے علاقوں میں رہ کرتے تھے اور اس لئے سائیبیرین ٹائگر کی طرح آئیں ان کی سکن فر سے ڈگ کی ہوئی تھی کیسپین ٹائگر سائز میں بھی کافی بڑے ہوا کرتے تھے ایک میل کیسپین ٹائگر کریپ 9.5 سے 10 فیٹ تک بڑا ہوا کرتا تھا اور ٹھیک ایسے ان کا ویٹ کریپ 70 سے 240 کلو کے دریمان ہوا کرتا تھا کیسپین ٹائگر کو ایکسٹنگٹ ہوئے زیادہ ٹائم نہیں ہوا اور 2003 میں ہی انہیں اوفیشل ایکسٹنگٹ مان لیا گیا تھا یہ ٹائگر بہت ہی دمدار بڑے اور پاورفول ہوا کرتے تھے اور انسانوں نے ان کا شکر بہت ہی زیادہ کیا تھا اور اس وجہ سے یہ اب ایکسٹنگٹ ہو گئے ہیں نمبر 5 بینگول ٹائگر بینگول ٹائگر ٹائگر کی ایک سپیشی ہے جو کہ کرن ٹائم میں ٹائگر کی مین اور نمبرز میں سب سے زیادہ پائے جانے والی سپیشی ہے یہ ٹائگرز انڈیا پنگلہ دیش نیپال اور بھٹان میں پائے جاتے ہیں بینگول ٹائگر ہی ٹائگر کی وہ سپیشی ہے جو کہ ورلڈ وائٹ سب سے زیادہ فیمس ہے اسے رویال بینگول ٹائگر بھی بلایا جاتا ہے کٹتے جنگل اور پڑتے شکار کی وجہ سے یہ بات بھی ایکسٹنٹ ہو سکتے ہیں اس دنیا میں ساڑھے تین ہزار سے بھی کم بینگول ٹائگر بچے ہوئے ہیں ایک ریسیرٹ کے مطابق دو ہزار ستر کے آتے آتے باگ کی اے سپیشی بھی اس دھرتی سے پوری طرح سے ایکسٹنٹ ہو جائے گی باگ کی اے سپیشی اس دنیا میں پائے جانا ہے سب بھی باغوں میں سب سے زیادہ بھاری اور خونخار ہوتی ہے ایک بینگول ٹائگر کیپ 9.58 تک بڑا ہوتا ہے اور ان کا وزن قریب 220 کلو تک ہوتا ہے بینگول ٹائگر کرنٹ ٹائم میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا باغ ہے نمبر 4 وانشیاں ٹائگر وانشیاں ٹائگر کو ساؤتھ چینے ٹائگر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ ساؤتھ چینے کے جنگلوں میں رہا کرتے تھے یہ ٹائگرز بھی کبھی اپنے کار کے سائیبیرین ٹائگر کی طرح ہی تھے بگر ٹائگرز کی اے سپیشی باگ کی سب بھی ٹائگر سے تھوڑی الگ تھی اور وہ اس طرح کے جہاں باگی ٹائگرز رین فوریسٹ اور گنے جنگلوں میں رہنا پسند کرتے ہیں وہ اس ساؤتھ چینے ٹائگرز گنے جنگلوں کے ساتھ ساتھ گراس لینڈ میں بھی رہا کرتے تھے اور وہاں بھی شکار کیا کرتے تھے یہ سائیبیرین ٹائگر سے بھی زیادہ پڑے تھے اور زیادہ باری برگم ہوا کرتے تھے ان ٹائگرز کا ویٹ کسی بھی دوسرے ٹائگر سے زیادہ ہوا کرتا تھا یہ ٹائگرز گریپ ساڑھے 300 سے 400 کلو تک وزنی ہوا کرتے تھے اور ایک وینشین ٹائگر گریپ 7.5 سے 8 فٹ تک بڑھا ہوا کرتا تھا چائنا میں ان ٹائگرز کا شکار بہت ہی زیادہ کیا گیا تھا جس وجہ سے ہی ٹائگرز ہی زنیا سے ایکسٹنکٹ ہو گئے اور 1970 میں آخری وینشین ٹائگر کو دیکھا گیا تھا نمبر 3 یانگ ڈونگ ٹائگر یانگ ڈونگ ٹائگر ٹائگر کی ایک برانی سپیشی ہے ایکسپیٹس ایسا مانتے ہیں کہ آج سے قریب 20 سے 25 لاکھ سال پہلے یہ اس دردی پر رہا کرتے تھے اور 3000 سال پہلے ہی یہ اس دردی سے ایکسٹنکٹ ہو گئے ان کے ٹائم پیریٹ کو پلیسٹو سی نپوچ کا آ جاتا ہے یہ سائز میں کافی بڑے ہوا کرتے تھے اور کریپ 8300 کلو تک وزنی ہوتے تھے اور ان کے ٹائم پیریٹ میں کوئی بھی دوسرا شکاری انہیں چیلی نہیں کر سکتا تھا اور کلامیٹ چینٹی وجہ سے یہ ٹائگر ایکسٹنکٹ ہو گئے نمبر 2 سائیبیریان ٹائگر تو سائیبیریان ٹائگر ٹائگر کی ایک ایک ایسی سپیشی ہے جو کہ کرنٹ ٹائم میں اس دنیا کا سب سے بڑا باغ ہے یہ رشیہ اور چائنا میں پائے جاتے ہیں اور بہت ہی ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں سائیبیریان ٹائگر کریپ دو کو 37 سے 350 کلو کے درمیان تک وزنی ہوتے ہیں نیچر نے سائیبیریان ٹائگر کو بنائے اس طرح کہ یہ بہت ہی ٹاپ ویدر کنڈیشن کو بھی سروایف کر جاتے ہیں یہ باغ کریپ 12 فٹ یا پھر اس سے بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے یہ لئے اس دنیا کا سب سے بڑا باغ مانا جاتا ہے ان ٹائگر کی بوٹی میں فیٹ کی تک لیئر ہوتی ہے جس سے ایک کافی ٹائم کے لئے گرم رہتے ہیں اور اس لئے سنو فال کو بھی آسانی سے سروایف کر جاتے ہیں یہ فر سے ڈکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ فر بھی سائیبیریان ٹائگر کو ٹائگر کی دوسری سپیشی سے الگ کرتا ہے سائیبیریان ٹائگر ایک دمدار ٹائگر ہے جو اپنا زادہ ٹائم ایکٹیوی رہتا ہے اور یہ بھی آنے والے ٹائم میں ایکسٹنگٹ ہو سکتے ہیں نمبر ون سیبا ٹو ٹائگر سیبا ٹو ٹائگر جیزا سمائل اور ڈان بھی کہا جاتا ہے یہ سب ہی ٹائگر سپیشی میں سب سے پاورفول تھے جبرے سے باہر آنے والے دو نکیلے دان سیبا ٹائگر کی پہچان تھے ان جیوہ نے لاکھوں سالوں تیکھ زردی پر راج کیا ہے یہ نورت امریکہ اور یورپ کی زردی پر رہا کرتے تھے سیبا ٹو قریب 350 کلی لگ وزنی ہوا کرتے تھے اور یہ بہت ایکسپرٹ شکاری تھے سائنٹیز ایسا مانتے ہیں کہ کیٹ فیملی میں سب سے پاورفول شکاری سیبا ٹو ٹائگر ہی تھے ان کے نوکیلے گانگ قریب 8 انچ لگ لمبے ہوا کرتے تھے جس سے اپنے شکار کو کچھ دیر میں ہی مارتے تھے ان کے پاس سرنگ بھی بہت زیادہ تھی یہ اپنے پیروں سے ہی 500 کلو کی سرنگ کو پرویڈیوز کر سکتے تھے سیبا ٹو بڑے بڑے جانویر کو آسانی سے مارتے تھے خاص طور پر محمد کا شکار یہ بہتی زیادہ کرتے تھے انہی سب لیزن کی وجہ سے ہی سمائل اڈوین اس دنیا کے سب سے پاورفول ٹائگر ہیں اور اس لسٹ میں نمبر ون پر ہیں تو کومنٹ سیکشن پتہیں کہ ان سب ٹائگر میں آپ کا فیوری ٹائگر کونسا ہے اور اگر ان میں سے کسی ایک کو واپس لانا ہو تو آپ کسے واپس لانا چاہیں گے